بھارت میں کوئی بھی ٹیسٹ سیریز شروع ہونے والی ہو اور پچھ کی پہلی پر بات چیت نہ ہو ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے بھارت پہنچ چکی ہے اور پچھ ایک بار پھر بہت زیادہ چرچہ میں ہے یہاں نہیلی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ٹرننگ ٹریک ملا تو پھر بھارت چار شونے سے سیریز جیت سکتا ہے لیکن اگر فیئر ویکٹ ملا یعنی کہ سپورٹنگ ویکٹ ملا تو وہاں پر آسٹریلیا کی جیتنے کے چانسز ہیں لیکن کیا واقعی آسٹریلیا ایسا سوچتا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کیونکہ کچھ دن پہلے آسٹریلیا کے ایک نیوز پیپر میں ایک بڑی خبر چھپی تھی جہاں پر سیڈنی میں ایک ایسا ٹریک تیار کیا گیا تھا جہاں پر سپن فرنڈی پچز بنائی گئی اور وہاں پر بھارت کی کنڈیشنز کو دہن میں رکھتے ہوئے پچ تیار کی گئی اور پھر اس کے بعد آسٹریلیا والے بازوں نے وہاں پریکٹس کیا اور اس کے بعد بھارت جب آسٹریلیا پہنچا تو بینگلور میں بھی سیم ایسی پچ تیار کی گئی سب سے پہلے میں آپ کو ٹھیک ہے میرے پیچھے یہ پچ دکھا دیتا ہوں اور یہ جو دو سکوئر آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں ایک اوم کے پاس وہ سکوئر دیکھ رہا ہوگا دوسرا سکوئر میرے پاس دیکھ رہا ہے اور یہ اس پہ آگے ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگلی تصویر بھی میں آپ کو ایک بار دکھا دینا چاہتا ہوں اوم اگر آپ تھوڑا پیچھے ہو جائے تو یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں ہیں بینگلورو میں جہاں پر ایک گپت کیمپ آسٹریلیا نے لگایا ہوا ہے یہ وہاں کی پچھ کی تصویر ہے یعنی کہ سیڈنی کی پچھ بھی جو ہم نے آپ کو دکھائی ہو اور اب ہم بینگلورو کی پچھ آپ کو دکھا رہے ہیں کیا کچھ کامن آپ کو دکھ رہا ہے یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے آسٹریلیا کی پچھ یعنی سیڈنی میں جس طرح کی پریکٹس کی ایک بار پھر آپ کو دکھا دیں تھوڑا ڈاک یہاں پہ پیچھے صاحب کو نظر آئیں گے اور یہ رف ایریا کریئٹ کیا گیا تھا وہاں پہ اور اس رف ایریا کا کیسے استعمال بھارتی سپنس کریں گے یہ دماغ میں آسٹریلیا کے بھلے بازوں کے گھوم رہا ہے اور اسی لئے سیڈنی ہو یا بینگلور ہو یا ناکپر پہنچیں گے یہ ایک پہلی ہمیشہ ذہن میں رہے گی ہوں اور سر یہ کہیں نہ کہیں پتہ لگ رہا ہے جب سو تفریہ کے علاوہ انہوں نے سیریز جیتی تو تبی سے ہی تیاری میں کہیں نہ کہیں جھٹ گئے تھے بڑی سیریز ہے آپ کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے بھارت کیا گینز اگر میں بھارتی سرزمی بات کروں آپ نے اپنی سرزمی پہ بھی مات کھا لی ہے بھارت سے تو کہیں نہ کہیں اس ریکارڈ کو امپروف کرنے کے چکر میں جو خوف ہے نا سر انڈیا کا وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے وہاں پر سیڈنی کے اندر ہی کافیت تک انڈین فرینڈلی جو وکٹ سپننگ فرینڈلی وکٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے تیاریاں پر شروع کر دیئے چلیے ایک بار پھر آپ کو سیڈنی کی پیچ کیونکہ آگئی ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ پیچز اگر آپ دیکھیں یہ گوڈ لیند پہ وہ پیچز ہیں جہاں پہ رف کریٹ ہوتا ہے یعنی کہ جب پیس بولرز کی سپائکس یہاں پہ پڑتی ہیں گوڈ لیند ایریا پہ ایک سرٹن پیچ سمجھاتا ہے جس کا استعمال آپ تیسرے چوتھے اور پانچوے دن کرتے ہیں بھارت میں بہت ڈرائی پیچز ہوتی ہیں تو یہ جو ایریا ہے وہ بہت کنسرن ہو جاتا ہے خاص طور سے جب اشوین اور رویندر جڑے جائے جیسے ورلڈ پاس سپننس کو آپ کھیل رہا ہوں یہ دو پیچز آپ دیکھ رہے ہیں اب سیم ایسی پیچز بینگلور میں دیکھیں ایک بار پھر وہ پیچز آپ کو نظر آئیں گے اور یہ بڑا ہی جبردست طریقے ہمارے جو پینل پروڈیسر وہ دکھا بھی رہے ہیں کہ کیسے سیڈنی کی پیچ اور بینگلورو کی پیچ میں کیا سمانتا ہے اور کیوں اوستیلیا ڈری ہوئی ہے پیچز دیکھ کے آپ اندازہ لگائیے کہ ڈرائی پیچز ملنے والی ہیں اور ان ڈرائی پیچز میں کیا ہوگا اس پر آگے اوم سے باتچیت کریں گے بلکل سر کیا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کتنے چیلنجز یہاں پر ہوگی اوستیلیا کے ٹاپ سکس کر میں بات کرو جو ہیوی ٹاپ سکس ہے تھوڑا سا سٹیو سمیت اچھا سپن کو کھیلتے ہیں ڈیویڈ وارنر اچھا سپن کو کھیلتے ہیں اور انڈیا میں کھیلنے کا اتنا آنوبہ ہے اور اس آت میں ایک اور بلے باز کا سر میں نام نہیں بھولوں گا مارنس لبوشین ان کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے انڈیا کے اگینس رنز کرنا اور سٹیو سمیتھ کا سر ریکارڈ ہم کیا ہی بات کریں یہ کبھی بھی آتے ہیں اور انڈیا کے اگینس کھیل کے رنز بنالتے ہیں کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس رف پیچز کو ٹیکل کرنا ایک تو سکٹ کرتا ہے اور دوسرا اس طرح کے رف پیچز پر پڑھتا ہے تو بول کس طرح ترن کرنے والا وہ پتہ نہیں ہوئے اسی لئے یہ جو پیچز دیکھ رہے ہیں ان پیچز پر لگا دار آسٹریلیا کے بلے باز جو ٹاپ آرڈر کے بلے باز ہیں وہ چاہے لیفٹ ہینڈرز ہوں چاہے رائٹ ہینڈر یہ دونوں پیچز بنائے گئے ہیں یہ لیفٹ ہینڈر پیٹسپن کے لیے ہیں جو میرے ہاتھ کے پاس دیکھ رہے ہیں اوم کے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ رائٹ ہینڈ بیٹسپن کے لیے ہیں یعنی کی آسٹریلیا کے لیے بال آسٹریلیا کے باہر سے آئے گا اور لفٹ ہینڈر کے لیے بھی یہ پیچ بنایا گیا ہے کیونکہ جس سپیٹ کے ساتھ روین جڈے جا اور اشفین کے اندازی کرتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے جب اس طرح کے رف میں بال پڑھتا ہے اور جو آسٹریلیا کے ہٹ کوش نے کہا کہ جب آپ انڈرز کٹ کرتے ہیں بال کو یعنی بال کو جب آپ نیچے کی طرح گھوماتے ہیں ایک تو ہوتا ہے جب سپن پر آپ ریوال کرتے ہیں یعنی کی بال جتنا تیز ہوا میں گھومے گا سپن کرے گا اتنا زیادہ ترن بلے گا بٹ انڈین پچھے پہ جب زیادہ ترن ہو رہا ہے اور اس ترن کو کم کرنے کے لیے بڑا ایمپورٹن فیکٹر جو میں بتا رہا ہوں جب آپ سپن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں تو کھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہوں بلکل کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر میں پچھلی ٹیسٹ سیریز کی میں سب بات کرو پہلا ٹیسٹ میں یاد آتا ہے ہم نے بھلے ہی اپنی سپننگ فرنڈلی وکیٹس بنائی ہمارے پاس جاڈی جاتے ہیں ہمارے پاس اچھویں تھے لیکن سب کہیں سے بھی ایک کوششن آیا سٹیو کیف کا سٹیو کیف کو ہم بلکل پورلی ریڈ کر آیا اور وہاں پر انہوں نے ٹیسٹ میچ گوایا اور سر اگر میں ریسنٹ ریکارڈ کے اگر میں بات کرو انڈیا کیسا کچھ کھیل رہا ہے سپن کو سر کسی سے چھپا نہیں ہے کافی پور بیٹنگ کر رہے ہیں سپن کے اگنس تو یہ جو رف پیچز ہم نے یہاں پر بینگلور میں جو کر رہی ہے آسٹیلی کی ٹیم جو پریکٹس کر رہی ہے سر کتنا ڈینجرس ہے بھارتی سائیڈ کے لیے بہت سوال آپ نے پوچھا ہے کیونکہ انڈین پچز پر دیکھیں کیا ہوتا ہے اشوین میں تھوڑا آپ کو بریف کر دوں کہ یہ رف کیوں امپورٹنٹ ہے اور خاص طرح سے وہ جو آپ کے پاس ہے رف جو رائٹ ہنڈڈ بیٹس پینوں کے لیے رف ہے وہ رف نیتھن لائن کے لیے سمجھ دیجئے ایک ایسا ہی جگہ ہے جہاں پر وہ بار 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 پچھ کرتے ہیں کیونکہ اشوین کی لائن کے اشوین اوسترم کو پکڑ کے اندازی کرتے ہیں نیتھن لائن کیا ہے کیونکہ اوسترینیا میں جیادہ کرکٹ کھلتے ہیں وہ اوسترم کے باہر پچھ کرتے ہیں اور وہاں سے گیم کو ٹرن کراتے ہیں یعنی آپ کو لگ بگ ہر گیم کھیلنی پڑے یہ تکھال صورت ہے جب اس طرح کے پچھ پہ اس طرح کے رف پہ بال گرے گا تو یہ بڑا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب رف کریٹ ہوگا اتنی ڈرائی پچھ اگر آپ دیتے ہیں جیسے کہ میں ناکور میں سننے کو آ رہا ہے کہ ناکور میں اسی لئے کیمپ لگائے گا کیونکہ انڈین بیٹسمن کو بھی ڈر ہے اس بات کا اس طرح کے ڈرائی پچھ پہ کیونکہ آپ لمبے عرصے سے ٹیسٹ میچ نہیں کھلے ہیں اور جب یہ پیچھ آئیں گے یہ پیچھ آپ کو کتنا پریشان کریں گے یہ بہت ہی اسکلوزیو تصویریں ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں ہم نے ایک اور اسکلوزیو تصویر آپ کو دکھائی سیڈنی میں کس طرح سے پرکٹس کر کے وہ آئے یہ دیکھیں اسی طرح کے پیچھے اور یہ دیکھیں انڈیا میں اس طرح کا ہے نہیں عام طور پر ہمارے جو ویورز سوچ رہوں گے یہ ہم نے فوٹو ایسی ڈال دی ہے دراصل یہ سیڈنی کرکٹ گاؤنڈ کے بگل کی تصویر اگر آپ وہاں کے اٹماؤسفیر اور پیڑا اور گراؤنڈ کی کنڈیشن دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں کی پکچر ہے اور جس طرح سے یہ گوپت پریکٹس کر رہے تھے اس سے ایک بات تو صاف نظر آتا ہے اوم کی سپن کھیلنا ہے بھارت میں کرتا ہی آسان ہی اسے لیے کوئی بھی آسٹریلیا ابھی تک سیریز جیتا نہیں ہے پچھلے کچھ سالوں سے اور یہ جو پیچے سے مجھے لگ رہا ہے پھر ایک بار تیہن کریں گے کہ آسٹریلیا یہاں سے خالی آت جائے گا اور صحیح تیاری سار بہت خوب چل رہی ہے انہوں نے ایک مہیش نام کے ایک سپنر کو بھلایا بھی ہے نیٹس میں پریکٹس کرنے کے لیے اشوین کی خلاف کیسے کچھ تیاری کرنی ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک مہیش نام کے سر ایک انڈرڈاک سپنر کو بھلایا جو ان کو نیٹس میں بالنگ کر رہا ہے سٹیو سمت اور مانس لبوشن جیسے دھاگڑا بلے باز کو تو کہیں نہ کئی کافی سطر کیسا ہے کافی سطر کیسا ہے کہانی بیعہ کرتا ہے کہ ایک بال تو ان کا جو ترن ہوتا ہے جو میں لیفٹ ہینڈس کی بات کر رہی ہے جو پیچ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو بال ترن ہوتا ہے وہ تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو بال ان کا آم کے تھوڑ اندر آتا ہے وہ انپلیبل ہوتا ہے اور جیادہ تر وہ جو انڈرکٹ جو انہوں نے بات کی ہے وہ جو نیچے ترنے وال کرتے ہیں وہ بال ترن نہیں ہوتا ہے then وہ سیدھا پیٹ پہ لگتا ہے اور LBW کے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں اشوین کے لیفٹ ہینڈس کے خلاف انڈین پچھنس پہ تو مجھے لگ رہا ہے اس سے اچھا example کوئی نہیں ہے کہ کس سرز وہ انڈرکٹ کرتے ہیں سیدھا بال جاتا ہے رف سے پڑ کے بھی کیونہ رف پہ بال پڑے گا سیم پڑے گا تو گھومے گا گھومے گا لیکن آپ کا یہ کلاس ہے کہ آپ انڈرکٹ کر کے جو شائنی پارٹ ہے وہ آپ پچھ کرتے ہیں یہ تمام جو رف پیچے ہم دیکھ رہے ہیں بلکل اشوین کے رف پیچے کا کیسے کچھ فائدہ اٹھاتا ہے یہ راجی سر نے بہت بہت خوبی طریقے سے بتایا اور سر ایلاسٹر کوک کو پانچ بار لیفٹ ہینڈر کمار سنگھا کارا کو چار بار کووینٹن ڈکاوک کو تین بار تو سر یہ جو اتنے ٹاپ کلاس بیٹسمن ہے ان کو کتنا پریشان کر رہا ہے اس رف پیچے کا فائدہ اٹھا یہ کہیں نہیں پر چلتا ہے بلکل ہوتا کیا ہے کہ آپ جب بیٹنگ کر رہے ہیں بگر ایسا بیٹسمن جائے اور سامنے آپ کے پورے اکھاڑا خودا ہوا تو آپ کے ذہن میں پہلی بول یہ آئے گا کہ ہر بول گھومنے والا ہے اور اس پیچ پہ وہ بول زیادہ ڈینجرس ہو جاتی جو سیدھی نکلتی ہے یعنی کہ آپ اس بول کو ٹرنڈ نہ کر رہے ہیں اکشار پٹیل ایک بگڑا ایکزامپل ہے آپ کو یاد ہوگا ہے اندھر بار ٹیس مچ میں اتنا سکوائر ٹرنڈ ہو رہا تھا لیکن جتنی وکٹریں ان کو ملی ساری سیدھی گیندوں میں ملی تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ترننگ ٹریک پہ آپ کو سیدھا بال ڈالنا آنا چاہی ہے یعنی کہ جب آپ بال کو سیم پہ گرائیں گے اوپر سے بال گرے گا تو وہ ٹرنڈ ہونے کا ٹائم زیادہ ملے گا جب وہ انڈرکٹ کرتے ہیں یعنی وہ بال ہوا میں تو گھوم رہا ہے بڑ وہ سیم پہ پیچھ نہیں کرے گا جب تک سیم پہ بول اسپنرک پہ پیچھ نہیں کرتا بول گھومنے کی سمبھاؤنا بہت کم ہوتی ہے then آم کے تھوڑ وہ اندر آتی ہے then ان پیچز کا مجھے لگ رہا ہے ایک طرح سے آسٹریلیا کو پتہ آپ شاید چل چکا ہے کہ ان پیچز پہ آپ کو سیدھی گیند کے لیے جیادہ تیار رہنا ہے پر نصفت یہ کہ اب رف کو جو یہ رف آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ ذہن میں لے کے جائیں اور اس کے بعد آپ جا کے وہاں بیٹنگ کریں تو وہ جو سیدھی گیند ہے اسپنر کی مجھے لگ رہا بہت ٹف ہونے والی اس سریز میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوں گی انڈیا آسٹریلیا سریز میں بلکل سر ایک آخری ساوال سر رشب پانت نہیں ہوں گے ہمارے پاس نیتن لویل کی سپنگ کو کیسے ٹیکل کرے گی انڈین بیٹنگ لائنپ سر ویریشنز نہیں ہے اپنی بلکل سٹکڑ رہتے ہیں اپنے بیٹنگ بے بہت کام کرنے لگے دو لگ سپنر اور آسٹریلیا لے کے آئے لیکن مجھے نہیں لگتا جب چینبون یہاں نہیں چلے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور گینداز چلے گا یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنڈ رول پے کریں گے جب یہ ٹیسٹ میچ شروع ہو گا ابھی دو پیچھے ہم نے آپ کو دکھایا ہے ایک پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ سیڈنی کا آپ کو دکھا دوں جرہا فٹا فٹ سیڈنی کی جو پیچھے آپ دیکھیں سیڈنی میں کس طرح کی تیاری کر کیا تھا یہ پورا رف ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں اوم کے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ لیند سپورٹ پہ یعنی کی جب آپ فرنٹ فورٹ پہ ڈیفنس کرنے جائیں گے تو کیا آپ کا جو پہلا آپ کا کیا ہونا چاہیے آپ بیٹ سے کھیلیں گے اسپن کو پیٹ سے کھیلنا چاہیں گے دوسرا پیچھ آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ ہینڈس کے لیے اور یہ دونوں پیچھے سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آسٹریلیا کے ذہن میں آسٹریلیا کرکٹ کے ذہن میں کیا آپ کو چل رہا ہے یہاں نیلی کا ہم نے سٹیٹمنٹ پڑا کچھ دن پلے ہیں ان کے کوچھ کا بھی ہم نے سٹیٹمنٹ پڑا ہے جو ہیڈ کوچ ہے اگر وہ اسپن کو لے کے اتنے ستر گیا تو پھر آپ اندازہ لگائے کہ یہ جو پیچھے سے کس طرح سے چکربیو کا کام کر رہا ہوں گے آسٹریلیا بیٹسمنٹ کے ذہن میں بلکل تو آسٹریلیا ٹیم نے تو اپنی تیاری شروع کر لیا اور یہ پیچز کئی نہ کئی یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں جو یہ ثبوت ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کتنی کنسرنڈ ہے کتنی سترکے کی سیریز جیتنے کے لیے اور کئی نہ کئی چاہے گے کہ جو اپنا ریکارڈ ہے وہ امپروف کرے تو اب آپ یہ ایکسلوسیف طریق سے ایک بار آپ پھر دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ جو رف پیچ ہے یہ دوسرا رف پیچ ہے سیڈنی کی ایکسلوسیف تصویر ہے ہم کے پاس لے کر آئے تو فیلال اس ویڈیو میں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں